مومنین ایک سورہ فاتحہ کی التماث سید قصور رزی نقوی والسید علی ازہر نقوی تمام اروح مومن مومنات شہدہ مللہ اور مرہوم کو شامل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی جومتین ایجاکا نعبد و ایجاکا نستعین ادن السراط المستقین سراط اللہزین نمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولواللین برحمتکا یا ارحم الرحمن الرحمن صلوات اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و اہل بیتہ التیبین التاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیمال الامام المنتظر والحجت الثانی اشر اللہزین ازہب اللہ انہم الرجسہ و تہہرہم تتہیدہ واللعنت الدائمت الباقیت علی عادائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انہا نرغبو علیکہ فی دولت کریمہ تو عزو بحل اسلاما و اہلا و تزل بہن نفاقہ و اہلا و تجعلنا فیہ من الدعات الى طاعتک والقارت الى سبیلک و ترزقنا بہا کرامت الدنیا والآخرة سلوات اللہ محمد و عالم اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران عزیز و خاران محترم عزال سواب کی اس مجلس سے خطاب کے لیے سورہ انکمبود کی ابتدائی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا میں ابتدائی میں تازیت پیش کرنا چاہوں گا مرموک کے لاحقین کی خدمت میں رشتداروں کی خدمت میں دعا منتاؤں کے پروردگار معلوم کے درجات کو بلند فرمائے اور بسماندگان کو سب جمیل عطا درمائے درود بھیجے جگہ محمد و عالم سورہ انکمبود قرآن مجید کا انتیسوہ سورہ ہے اور اس کے آغاز میں پروردگار عالم یہ اشارت فرماتا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کیا یہ سوچ لیا ہے این یترکو کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا این یقولو آمننا صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے وَهُمْ لَا يُفْتَنُو اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا یعنی اگر انہوں نے یہ سوچا ہے اگر انہوں نے یہ خیال کیا ہے تو انہوں نے غلط خیال کیا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اس تصور کو کریکٹ کریں اپنے اس نظریہ کو تبدیل کریں اس لئے کہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں عیاشی کے لیے نہیں بھیجا پروردگار عالم نے اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے واضح طور پر پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یعنی ہم نے تو ان سے جو پہلے گزر چکے ہیں ان کا بھی امتحان لیا ہے تاکہ ہم اس بات کو جانیں کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں اور کون ایسے ہیں کہ جن کا دعوی صرف دعوی ہے تو جو دعوی ایمان ہیں اس کے اوپر چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ اس کے بعد اس ایمان کے تقاضل کو جستفائی کرنے کے لیے میدان عمل میں آنا پڑے گا یہ وہ چیز ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھتے چلے جائیے آپ کو کئی جگہوں پر اس حقیقت کو پروردگار عالم واضح کرتا ہوا نظر آئے گا یعنی اگر کسی کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم ایک مرتبہ دین قبول کرنیں گے ایمان لے آئیں گے تو پھر دوسروں کا تو امتیان ہوتا رہے ہم تو امتیان سے مقت ہو جائیں گے ہمارا تو امتیان اب نہیں ہوگا ہماری زندگی جو ہے وہ تو عیش و عشرت میں گزرے گی اگر ہمارا یہ خیال تھا تو یہ بلکل غلط خیال تھا پروردگار عالم نے اس کانسیٹ کو جس کو عرفیام کے اندر کہا جاتا ہے کہ لگی لپٹی نہیں رکھی بلکل واضح طور پر ایکسپلسٹلی سراحت کے ساتھ آیتوں کے اندر بیان کر دیا سور ملک عام طور پر رسال سواب کے لئے پڑھا جاتا ہے اب غور فرمائیے سور ملک کے آغاز ہی میں پروردگار عالم نے اچھا درود بہت دیجئے محمد وعالم آزان کہیں سور ملک عام طور پر سور ملک عام طور پر سور ملک عام طور پر درود بہت دیجئے محمد وعالم میں گزارش کر رہا تھا کہ سور انقبود کی اس آیت کو فردر الوپریٹ کیا ہے پروردگار عالم نے سور ملک کے آغاز میں وہ سور ملک جس کو عام طور پر عیسال سواب کے لئے پڑھا جاتا ہے تو ہمیں یہ بھی تو سوچنا ہوگا کہ جو عیسال سواب ہے اس کے ذریعے سے وہ پیغام کیا ہے پہلی ہی آیت اگر آپ دیکھیں تو وہاں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بابرگت ہے وہ ذات ملک اس کے ہاتھ میں ہے وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے وہی خدا تو ہے جس نے موت اور حیات کے اس نظام کو خلق کیا کیوں خلق کیا لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے ایوکم احسنو عملہ کہ کون تم میں ایسا ہے کہ جو حسن عمل کا توفہ لے کر خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اللہ یہاں پر یہ بھی غور طلب ہے کہ پروردگار عالم نے اکثر عملہ نہیں کہا یعنی یہ وہ نکتہ ہے جس کو مفسرین نے عام طور پر اپنی تفاصیل کے اندر بیان کیا ہے کہ پروردگار عالم یہ نہیں کہتا کہ اس نے موت اور حیات کو خلق کیا لیبلوکم ایوکم اکثر عملہ کہ وہ یہ آزمانہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کے پاس کسرت عمل ہے پروردگار عالم نے کسرت عمل کی بات نہیں کی یہ حسن عمل کی بات کی کہ عمل ایسا ہو کہ جس کے اندر اتنا حسن ہو کہ پروردگار اسے شرف قبولیت کی سنت دے سکے ایک ہے quantitative analysis اور ایک ہے qualitative analysis کہ جس کے اندر عدد کو دیکھا جائے اس میں quantitatively چیزوں کو تجزی اور تحلیل کی منزل سے گزارا جاتا ہے اور ایک وہ منزل آتی ہے کہ جہاں پر quality کو قیفیت کو مد نظر رکھا جاتا ہے وہاں کمیت اور quantity irrelevant ہو جاتی ہے پھر عمل کم بھی ہو مگر اس میں حسن اگر آ جائے تو اس کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے اب اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہی quality ہے کہ جو اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ ضربت ایک ہوتی ہے سکلیند کی عبادت پر بھاری ہو جاتا ہے کہ وہ آزمانہ چاہتا ہے کہ کون ایسا ہے کہ جس کے پاس حسنِ عمل ہے اب رادران عزیز غور فرمائی ہے یہ قربتن الاللہ کا جذبہ ہے کہ جو انسان کے اس عمل کے اندر حسنِ عمل کی صورت دینے کا باعث بنتا ہے انسان کی نیت ہے کہ جو اس کو خالص بناتی ہے مگر کوئی بات کہ جو بنیادی ترین نکتہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان یہ نہ سمجھیں کہ اس دنیا میں اسے عیش کرنے کے لیے اور عیاشی کے لیے بھیجا گیا ہے جی نہیں اس دنیا کے اندر پروردگار علم نے بھیجا ہے آزمائش کے لیے آزمانے کے لیے امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام نحج البلاغہ کے اندر مولا کا یہ فرمان ہے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل تیسرا حصہ جو کلمات قسار ہیں پہلا حصہ نحج البلاغہ کا جو خطبات پر مشتمل ہے پھر دوسرا حصہ جو مکتوبات پر مشتمل ہے اور پھر اس کے بعد جو ون لائنر ہے جو امیر المومنین کے کلمات قسار جن کو کہا جاتا ہے جس کو عام طور پر اقوال ذری کہا جاتا ہے امیر المومنین کا اس کے اندر ایک فرمان علی شان ہے مولا یہ فرماتے ہیں کہ خدا سے یہ دعا مت مانگو یہ دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ دعا مت مانگو کہہ میرے پروردگار میرا امتحان نہ لی کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ریجیکٹڈ دعا ہے یہ ٹیکنیکل گراؤن کے اوپر ریجیکٹڈ ہے یعنی ایسی دعا ہے کہ جو پالیسی کے خلاف ہے آپ غور فرمائیے اگر کوئی اس دنیا کے اندر یہ دعا مانگے کہہ میرے معبود مجھے موت نہ ہے کوئی فائدہ ہے یہ اعلان ہو چکا ہے یہ پالیسی ہے کہ کل نفسن زائقت الموت کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو موت کا زائقہ چکنا ہے لہذا اگر کوئی یہ دعا مانگتا ہے یہ دعا انویلڈ ہے ناقابل قبول ہے قابل سماعت نہیں ہے یعنی یہ کیس پلیڈ ہی نہیں ہو سکتا پیش ہی نہیں ہو سکتا یہ ٹیکنیکل گراؤن پر ریجیکٹڈ ہے یہ دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہہ پروردگار اس دنیا کا خاتمہ اس عالم میں ہو کہ تیرے حجت کی ظہور تیرے حجت کا ظہور نہ ہو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ پروردگار کی طرف سے تیہ ہو چکا کہ اگر خیامت کے آنے میں ایک دن بھی باقی ہوگا لَتَوْوَلَ اللَّهُ تو اللہ اس ایک دن کو اتنا طولانی کرے گا کہ میرے حبیب کے نام سے موصوم میری وہ حجت اس دنیا میں ظاہر ہو کر لے گی يَمْ لَوْلَوْا عَرْزَ خِسْتَمْ وَعَدْلَ کَمَا مُلِعَدْ ظُلْمَ وَجَوْرَ وہ زمین کو عطل و انسان سے ویسے بھر دے گا کہ جیسے وہ ظُلْم و جور سے بھری ہوگی تو اب آپ غور فرمائیے اس دعا کا کوئی محل نہیں ہے اس دعا کا کوئی مطلب نہیں وہ چیز جو پروردگار کے طرح سے تیہ ہے اس کے بارے میں دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں آپ کی خدمت میں مزید مثال ارز کروں اگر میرا کوئی نوجوان دوست خدا کی بارگاہ میں ملتے جا کرے اور یہ کہے کہ اے پروردگار تو عالمین کا پالنے والا ہے تو ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اپنے بندوں پر بڑا شفیق ہے بڑا مہربان ہے یہ ہے وہ ہے سب کچھ تو ہے یہ فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی اے میرے پروردگار اس سے استثناء مل جائے ایکسیمشن مل جائے ایکسیپشن مل جائے کچھ تو ایسا ہو جائے کہ یہ فجر کی نماز اب تو مومن بھی بن گئے مومن ہونے کے پاس اتنا ریلیکسیشن ہو جائے کہ یہ فجر کی نماز ہم پر باقی نہ رہے یہ ٹیکنیکل گراؤن پر ریجیکٹڈ ہے پروردگار فیصلہ کر چکا ہے کہ جو اس دنیا میں ہے اسے نماز فجر پڑھنی ہے آپ نماز شب نہ پڑھنا چاہیں چلے گا وہ مستحب ہے مگر یہ تو واجب امتحان ہے آپ نے گوھر فرمایا جس طرح کچھ کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں اور کچھ آپسنل سبجیکٹس ہوتے ہیں آپ آپسنل سبجیکٹ کے بارے میں تو یہ دعا مانگ سکتے ہیں اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ یہ نہیں اور وہ والا وہ نہیں اور یہ والا لیکن کیا کمپلسری سبجیکٹ کے بارے میں بھی یہ اپلیکیشن فورڈ ہو سکتی ہے کہ یہ والا پرچہ ہم نہیں دینا چاہتے ہیں جو کمپلسری ہے وہ تو ہے کہ اسی طریقے سے پروردگار عالم فرما رہا ہے کچھ ہیں ایسے پرچے کہ جو کمپلسری ہیں نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے آزاداری کرنی ہی کرنی ہے رمضان کے روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں اگر مال ہے استطاعت ہے تو حج پر جانا ہی جانا ہے آپ نے غور فرمایا آپشن نہیں ہے یہ ہے تو ہے یہ تو کرنا ہی کرنا ہے ہاں کچھ ایسے پرچے ہیں جن کے اندر آپشن ہو سکتا ہے میں مثال آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں ایک آپشن اس طرح کا ہے انسان اگر غریب ہے تو اس کا غربت کا انتحان ہو رہا ہے بے شک ہو رہا ہے کیا وہ یہ اپلیکیشن خدا کی بارگاہ میں ڈال سکتا ہے دعا مانگ سکتا ہے کہے میرے معبود میں غربت کا انتحان نہیں دینا چاہتا دولت کا انتحان دینا چاہتا ہوں یہ ہو سکتا ہے یہ اپلیکیشن والیڈ ہے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ریجیکٹڈ نہیں ہے یہ اپلیکیشن ایکسپٹ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بات کی بات کسی اور وجہ سے یہ دعا قبول نہ ہو وہ الگ بات ہے لیکن یہ دعا ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر ریجیکٹڈ نہیں ہے اس لئے کہ یہ کمپلسری سبجیکٹ نہیں ہے کبھی پروردگار روزی میں اضافے کے ذریعے آزماتا ہے کبھی روزی میں کمی کے ذریعے سے آزماتا ہے واضح طور پر پروردگار نے کہا کہ نہ یہ اس بات کی دلیل ہے اگر کسی کے پاس مال ہے دولت ہے سرمایہ ہے تو یہ خدا سے قریب ہونے کی دلیل نہیں ہے اور اگر اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے غریب ہے تو یہ خدا کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے وہ بھی امتحان کا ایک طریقہ ہے یہ بھی امتحان کا ایک انداز ہے یعنی یہ ستہی بات ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کا مطلب خدا سے دور ہے اور اگر دولت مند ہے تو خدا سے قریب ہے جواب جی نہیں قطعن ایسا نہیں ہے اگر دولت ہے تو بس امتحان کا انداز بدل گیا ہے پرچہ تقدیل ہو گیا ہے وہ آپشنل سبجیکٹ تھا کہ کبھی غربت کے ذریعے امتحان ہو کبھی دولت کے ذریعے سے امتحان ہو میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ غور فرمائیے کہ دولت کے آنے کے بعد پروردگار امتحان یہ لینا چاہتا ہے کہ کون قارون کی طرح ناکام ہو جاتا ہے اور کون خدیجہ کی طرح کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے مال قارون کے پاس بھی ہے لَتَنُوا بِالْغُسْبَ عُولِ الْقُوَّةِ سورہ قصص 28 سورہ کہ جہاں پروردگار نے کہا اتنا مال اس کے پاس تھا اتنا مال اس کے پاس تھا کہ مال مال کہیں رکھا جائے گا رکھنے کے بعد اس کو قفل لگائے جائے گا قفل کے بعد اس کی چابی ہوگی کہ ان کنجیوں کو سم نحلنے کے لیے لَتَنُوا بِالْغُسْبَ عُولِ الْقُوَّةِ ایک جماعت صاحبان قوت کی ایسی درکار تھی کہ جو مال کو نہیں تالوں کو نہیں ان بیٹیوں کو نہیں ان لوکرز کو نہیں وہ چابیاں جن کے ذریعے سے وہ تالے کھلتے تھے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے طاقتور لوگوں کی ایک جماعت درکار تھی مگر کیا یہ مال قارون کے خدا سے قریب ہونے کی دلیل ہے قطل نہیں قصب نبی وَبِدَارِهِ الْعَرْضِ ہم نے قارون کو اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا یہ وہ مال ہے کہ جو ہے مگر خدا سے قریب نہیں کرتا خدا سے دور کرتا ہے اور دوسری طرف جناب ختیجہ ہے کیا کہنا اس بی بی کا سلام اللہ علیہ کہ جس کے بارے میں پروردگار اس طرح سے قصیدہ پڑے خدیجہ کے مال کی شان یہ کتنا بابرکت وہ مال ہے کہ پروردگار فرماتا ہے اے حبیب آپ کے رب نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا مال خدیجہ کا ہو مگر اتنا بابرکت ہو کہ خدا خود سے منصوب کر دے فاغنا خدا نے آپ کو غنی کر دیا وہ مال قربت پروردگار کی دلیل بن گیا آپ نے غور فرمایا سورہ مبارک فجر وہاں بھی پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے اَمَّلْ اِنسَانِ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولْ رَبِّ اَكْرَمَنْ یہ انسان عجیب ہے اَمَّلْ اِنسَانِ اِذَا مَبْتَلَاهُ جب اس کے رب نے اس کو نعمتیں دی فراوان اکرام کیا نعمتیں دی مال دیا دولت دی تو اس نے کیا کہا رب بھی اکرم کہ میرے پروردگار نے میری بڑی عزت کی میری بڑی عزت کی وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ اور جب اس کے رب نے فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَ اس کے رزق کے اندر کمی کر دی فَيَقُولْ رَبِّ اَحَانًا تو کہنے لگا کہ میرے رب نے میری توہین کر دی یہ بھی غلط اور وہ بھی غلط نہ اس وقت مال کا ہونا خدا کی طرف سے تازین کی دلیل تھی اور یہاں مال کا کم ہونا خدا کی طرف سے توہین کی دلیل نہیں ہے پروردگارِ عالم نے وہاں پر بھی وہی لغز استعمال کیا یہاں پر بھی وہی لغز استعمال کیا عمل انسان اذا مبتلا ہو یہ ابتلا کو کیوں بھول گئے وہ بھی انتحان تھا ابتلا عربی زبان کے اندر انتحان کے لیے استعمال ہونے والا لغز ہے ابتلا ہو وہ مال دے کر انتحان لیا جا رہا تھا یہ مال لے کر انتحان لیا جا رہا ہے پھر ایک مردبہ چلیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ملکہ جاہاں مولا گہو فرمان واقعاً قابل توجہ ہے مولا کائنات اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنا اچھا ہے لفظ میرے ہیں مطلب مولا کا مفتی جاور حسین اللہ مہتشان ادر جوادی علی اللہ مقامہما انہوں نے واقعاً ترجمے کا کافی حد تک حق ادا کیا ناید البلا کا میں کتنا اچھا ہے مولا کہتے ہیں کتنا اچھا ہے خدا کی خاطر پیسے والے غریبوں سے انکساری سے ملیں کہ کتنا اچھا ہے اس کا انتہان یہی ہے کہ یہ مال اور دولت اس کو مغرور نہ بنا دے اس کا دماغ خراب نہ ہو گیا تو مال آتا ہے اس کے بعد پھر انسان کے لیے فرعون بننے کا فاصلہ زیادہ نہیں رہتا بہت توجہ کی دے گا مولا ورماتا ہے کہ کتنا اچھا ہے کہ مال آنے کے بعد خدا کی خاطر یہ پیسے والے یہ دولت والے غریبوں سے انکساری سے ملیں جھنکر ملیں توازوں سے ملیں کتنا اچھا ہے پھر مولا فرماتے ہیں مگر اس سے بھی زیادہ اچھا ہے کہ غریب خدا کی خاطر ان پیسے والوں سے تکبر سے ملیں یہاں پہ تکبر اس معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے اہل زبان حضرات یہاں پر تشریف فرمائے وہ جانتے ہیں تم کنت سے ملنا اپنی عزت نفس کو محفوظ رکھتے ہوئے پھر ملاقات کرنا اگر اس نے کوئی احسان کیا ہے تو بدتمیزی اسلام نہیں سکھا رہا مگر صرف دولت مند ہونے کی وجہ سے قارون صفت انسان کے سامنے بشتے چلے جانا یہ اپنی عزت نفس کا سوہدہ ہے جو اسلام نہیں مانتا اسلام کہتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے صرف اس کے مال کی وجہ سے ہاں اگر اس مال کے ساتھ اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے بغیر کسی تکبر کے تو تو کوئی شک نہیں کہ اگر اس کا احسان ہے تو اپنے محسن کے احسان کو یاد رکھو یہ بھی اسلام ہی نے سکھایا کہ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْمَخْلُوكِ لَمْ يَشْكُرِ الْخَالِقِ ارے جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا کیا شکر ادا کر رہے ایک بیلنس ہے ایک بالکل اعتدال ایک بیلنس ہے ایکویلیبریم ہے کہ جو ہمیں اسلام کی تعلیمات کے اندر نظر آتا ہے وہ امتحان اس کا ہے کہ دولت کی وجہ سے یہ مغرور نہ ہو جائے جھک کر ملو یہ امتحان اس کا ہے کہ غربت کی وجہ سے یہ اس پیسے والے کو خدا نہ سمجھ لے لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ اپنے وقار کو محفوظ رکھو اپنی عزت نفس کو محفوظ رکھو آپ نے غور فرمایا یہ امتحان کے مختلف انداز جو دنیا کے اندر پروردگار عالم کی طرف سے ہیں آپ کیسے فراموش کر سکتے ہیں حصہ آپ سب کے حافظے میں محفوظ ہیں آپ سب کے حافظے میں محفوظ ہیں پروردگار عالم فرماتا ہے اور میں خاص توجہ چاہتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کی لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسْ وَالْسَمْرَادِ یہ ہیڈز ہیں جو پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ ان کیٹیگریز کے ذریعے سے ہم امتحان لیں گے اور ضرور بس ضرور لیں گے لَنَبْلُوَنَّكُمْ جو عربی سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لام لام تاقید ہے انٹینسفائر اور پھر اس کے بعد نون تاقید سقیلہ تشتید کے ساتھ لَنَبْلُوَنَّكُمْ یہ ڈبل انٹینسفائر کا فائدہ دیتا ہے یعنی ڈبل تاقید اس کا نتیجہ کیا ہے ایک کلمے کے اندر پروردگار نے تین تاقیدات کو جمع کر کے یہ اعلان کیا ہے کہ تم ہو کس خیال میں ہم تو یقیناً 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 یہ تین یقیناً اُت تین تاقیدات کے لیے ہم یقیناً لازمًا حتمن تمہارا امتحان لیں گے تم کس خیال میں ہو بشائع امن الخوف تھوڑے خوف سے حالات ایسے نہیں رہیں گے کہ ہر موقع پر تم اپنے آپ کو امن و امان میں محسوس کرو خوف کی فضاء چھا جائے گی نہیں کہہ رہاً بروردگار کے خامہ خام اپنے پیر پر کل ہڑی مارو اور خوف کا ماحول بھی نہیں مگر سب کچھ اسمودلی بھی چل رہا ہے تو خوف کی فضاء آئے گی یہ امتحان کا ایک انداز ہے خطرے میں گھریوی زندگی ہے انسان کی یہ زندگی جو معصوم کی تعبیر ہے کہ خطرے میں گھریوی ہیں خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا ویسا ہو گیا تو کیا ہوتا یہ خوف ہے معصوم فرماتے ہیں کہ زندگی خطروں میں گھریوی ہے زندگی ہے تو موت کا خطرہ ہے جوانی ہے تو بڑھابے کا خطرہ ہے دولت ہے تو غربت کا خطرہ ہے صحت ہے تو بیماری کا خطرہ ہے یہ خطروں میں گھریوی زندگی ہے زندگی کے مختلف مراہل میں امن و امان بھی وہ سب کچھ ہو تو جو جوان ہیں جب ایک تار مقیش اگر سفید بال نظر آ جائے تو بیرحال بڑھابے کی آمد اپنا اعلان کر دیتی ہے کہ بڑھابا آ رہا ہے یہ خطرہ تو ہے صحت مند ہے تو بیماری کا اعلان کسی بھی موقع پر خوفزدہ کرنے کے لئے بہت کافی ہے آپ نے گوار فرمایا یہ معاملات ہیں پروردگار فرما دے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِمْ مِنَ الْخَوْف ہم تمہارا امتیان لیں گے حتمن تھوڑے خوف سے وَلْجُو بھوک سے قہد آ گیا بھوک کے ذریعے سے تمہارا امتیان لیں گے روزگار میں کمی ہو جائے گی امتیان لیں گے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَال مال میں کمی کے ذریعے سے وَلْأَنْفُسِ جانوں کے طلب ہو جانے سے انتقال ہو گیا ہستا کھیلتا گھر اچانک رونے لگا گریہ کرنے لگا غمگین ہو گیا کیوں انتقال ہو گیا صحیح بات ہے جو جاتا ہے انتقال ہوتا ہے اس کی یاد ستاتی ہے بجین کرتی ہے انسان اس نوستیلجیا کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے بے شک یہ چیز انسان کو غمگین کرتی ہے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں پروردگار فرماتا ہے بے شک یہ سب چیزیں حق ہیں مگر ہم تمہارا اس کے ذریعے سے بھی امتحان لیں گے وَلْأَنْفُسِ وَالْسَمْرَاد اور الٹا بھی ہو جائے گا سمراد کا مطلب کیا ہے پھل علامہ سید علی نخی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا میوے دل یعنی الٹا ہو جائے دستور دنیا کیا ہے دستور دنیا یہ ہے کہ جوان اولاد بوڑے باپ کا لاشا اٹھا ہے لیکن الٹا ہو جائے میوے دل یعنی اولاد تب بوڑے باپ کو اولاد کا لاشا اٹھانا پڑ جائے اس کو کاندھا دینا پڑ جائے کہاں مشکل ہے لیکن اس طرح سے بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے وَالْسَمْرَاد اب آپ غور فرمائیے واپس گنیئے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَائِ مِنَ الْخَوْفِ ہم خوف سے تھوڑے خوف سے وَالْجُو بھوک سے نقصِ مِنَ الْأَمْوَال مَال کی کمی سے وَالْأَنفُس انتقال فوتگی اس دنیا سے رخصت ہو جانا کسی عزیز کا اشتدار کا اس کے ذریعے سے وَالْسَمْرَاد اور میوے دل تمہارے اپنے اولاد کا تمہارے سامنے دم توڑ جانا جو بہت ساتھ ہے مگر اس طرح سے بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے بَشِّرِ السَّابِرِينَ اے حبیب بشارت دیجئے خوش خبری دیجئے ان صبر کرنے والوں کو اَلَّذِينَ اِذَا أَسَابَتْهُمْ مُسِيبَةً کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے یہ ہے مصیبت پروردگار نے کہا کہ یہ مصیبت ہے قالو تو ان کا اعلان یہ ہوتا ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِهُ کہ یہ تو کچھ چیزیں تھی جو ہم سے مطالق تھی ارے ہم تو خود اللہ ہی کے لئے ہیں وَإِنَّا الْحِرَاجِهُ اور ہمیں اللہ ہی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے دیکھئے برادر نعزیز تھوڑا سو رکھئے اور باہر فرمائیے گا یہ کس آمادگی کا اعلان ہے کہ جہاں پر ایک بندہ خدا یہ کہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِهُ پہلی مرتبہ یہ جملہ کس نے کہا تھا یہ پہلی مرتبہ جملہ آیا تھا امیر المومنین کی زبان پر احضر میں جنابِ حمزہ کی شہادت کے موقع پر بعد علماء کے مطابق جنابِ جعفرِ تیار کی شہادت کے موقع پر پہلی مرتبہ مولا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِهُ اور واقعاً قرآنِ مجید کی تعبیر بھی ایسی ہے کہ جسے سمجھ میں آتا پروردگارنا یہی تو قالو بشرِ سابرین اللَّذِينَ اِذَا أَسَابَتُمْ مُسِیبَةٌ قالو کہ بشارت اور خوشخبری ان صبر کرنے والوں کے لئے کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ یہ کہتے ہیں قالو تو کسی نے تو کہا ہوگا کہ جسے قرآن کوٹ کر رہا ہے مولاِ کائنات کی زبان پر یہ جملہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِهُ ہم اللہی کے لئے ہیں اور اللہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے اب آپ بور فرمائیے نیجل بلاغہ میں ایک مردہ اور پھر مولا اس جملے کو بھی اِنَّا لِلَّهِ اِخْرَارُنَا الَا أَنفُسِنَا بِالْمِلْ ارے ہمارا یہ کہنا کہ ہم اللہی کے لئے ہیں یہ اس بات کا اعلان ہے کہ مالک وہ ہے ہم مملوک ہیں کہ مالک وہ ہے اور وہ جملہ کہ اِنَّا الَحِرَاجِهُون یہ اس بات کا اعلان ہے کہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں ہے ایک ٹرانزیشن ہے جس کو پورا ہونا ہے اگر ہم یہ سمجھ رہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنا ہے تو بیور رون ہم غلط فہمی کا شکار دیں اور اگر نہ جانا چاہیں تو کیا ہوگا پروردگارِ عالم سورہ یاسید کئی دوسرے سوروں کے اندر اس طرح کے الفاظ آپ کو نظر آئیں گے سبحان اللَّذِ بِيَدْهِ مَلَقُوتُ كُلِّ شَيْئِن وَإِلَيْهِ تُرْجَؤُون بِعَيْبِ وَذَاتِ بِيَدْهِ مَلَقُوتُ كُلِّ شَيْئِن مَلَقُوتُ ہر چیز کا اس کے پاس ہے ملکیت اس کی ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَؤُون اور تمہیں اسی کی بارگاہ میں پلٹایا جائے گا کتنا فرق ہو گیا وہ جملہ کیا تھا ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے اور یہاں پر تعبیر کیا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَؤُون پیسف وائس مجھول کا سیگہ ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَؤُون اس کی طرح تمہیں پلٹایا جائے گا یعنی تم سب سے تو اس شرافت کی توقع نہیں ہے کہ جب پیغامِ عجل آئے تو تم خود سے آنے کے لئے تیار ہو جاؤ مگر جب وقت پورا ہو جائے گا تو نہ بھی آنا چاہو تو تمہیں پلٹا دیا جائے گا چاہے کان سے پکڑ کر پلٹا دیا جائے تم خود سے نہیں آنا چاہو گے ہاں کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے اس جملے کی لاج رکھیں گے جو زندگی بھر وہ کہتے رہے ہیں وہ فقط رسمن نہیں ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِؤُون وہ واقعاً پلٹنے کے لئے تیار ہیں جو پلٹنے کے لئے تیار ہیں ان سے خطاب بھی الگ انداز سے ہوگا یا ایتوہن نفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ اے اتمنان رکھنے والے نفس جس کے پاس ٹرنکولٹی ہے سیٹسفیکشن ہے اتمنان ہے یا ایتوہن نفس المطمئنہ ارجعی پلٹ آ تجھے پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے تو تو خود منتظر تھا کہ کب وہ وقت آئے کہ تو لبیک کہہ کر خدا کی بارگاہ میں پلٹ جائے تو اب وہ وقت آگیا یہ جو اس طرح سے پلٹنے والے ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ضربت لگے تو زبان سے یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں فستو بے رب الکعبہ کہ رب الکعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا وہ جملہ امیر المومنین کا اور یہ جملہ سورہ جمعہ کے اندر جو پروردگارِ عالم نے نقل کیا ہے اہلِ یہود کا کیا تقابل ہو سکتا ہے پولز اپارٹ پولرائزیشن یا ایوہ اللہزین حادو اے یہودیوں انز امتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمننو الموت انکنتم صادق نہیں اے یہودیوں اگر تمہارا یہ گمان ناقص ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے اولیاء ہو چہیتے ہو اللہ کے تو ایک کام تو کرو جو جس کا چہیتہ ہوتا ہے اس سے ملنے کا مشتاب ہوتا ہے جو جس کا دوست ہوتا ہے جو جس کا عزیز ہوتا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اس سے ملنے کا مشتاب ہوتا ہے جس سے آپ کی محبت ہے دوستی ہے آپ کو بتایا جائے کہ وہ آپ کو انوائٹ کرنا چاہتا ہے آپ سر کے بل جائیں گے آپ کہیں گے کہ ہاں واقعا میں اس کی کمپنی کو انجوائی کرتا ہوں پروردگار فرمارا ہے اے یہودیوں اگر یہ تمہارا گمان ناقص ہے زوم عربی کے اندر زوم اردن میں بھی استعمال ہوتا اگر یہ تمہارا گمان ناقص ہے انکم اولیاء للہ کہ تم اللہ کے ولی ہو فتمنو الموت انکن تم صادقی تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو اور پھر بروردگار عالم کا کرٹیسزم ہے تنقید ہے یہ ہرگز ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے جو ان کے کرتوت ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ موت کی تمنا کر سکے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے جانتا ہے یہ بروردگار نے جو میار بیان کیا ہے کہ جو ولی خدا ہوتا ہے اسے موت سے خوف نہیں ہوتا وہ تو موت کا تمنا کرنے والا ہوتا ہے طلبگار ہوتا ہے اس پیمانے کو یاد رکھیں اور پھر علی کے اس جملے کو ذہن میں رکھیں علی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پر آگے رہے ابو طالب کے بیٹے کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پر جا کے رہے یا موت اس پر آگے رہے عجیب ہے امیر المومنین کا جملہ مولا فرماتے ہیں کہ وہ چھوٹا بچہ اپنی ماں کے فطری زخیرہ غزہ سے اتنا مانوس نہیں ہوتا جتنا ابو الحسن موت سے مانوس ہے عجیب انداز ہے تعبیرات امیر المومنین کی جس کے ذریعے سے مولا کائنات اپنے رجحان کو بھی بتاتے ہیں اپنے شوق کو بھی بتاتے ہیں اپنی ولایت کو بھی سمجھاتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو بھی بتاتے ہیں جو میرا ماننے والا ہوگا وہ امتحان میں گھورائے گا نہیں پریشان نہیں ہوگا وہ امتحان میں اور زیادہ ثابت قدم ہو جاتا ہے آئیے برادر نحسیز میں آپ کو ایک مثال عرض کروں اور اس کے ذریعے سے اس فنومنہ کو مزید واضح کرنے کی کوشش کروں میرے مخاطبین میرے نوجوان دوست ہیں بزرگان تو ظاہرے کے حصول سواب کے لیے تازیت کے لیے تسلیل کے لیے آئے ہیں مگر میرے نوجوان خاص طور پر توجہ کریں دیکھیں میرا تعلق شہر کرانچی سے کرانچی کا ایک محلہ ہے خاردر جہاں پر میرا بچپن گزرا آپ میں جو افراد کرانچی کے محلوں سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں خاردر وہ محلہ ہے کہ جہاں پر ازاداری کے جلوس آج بھی اختتام بزیر ہوتے ہیں خسینی ایرانیان خاردر نو مورن کا جلوس دس مورن کا جلوس خاردر جہاں پر ہمارا بچپن گزرائے امتحان 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 خاردر جہاں ہمارا بچپن گزرائے وہاں پر بہت سے ادارے کام کیا کرتے تھے غربت تھی ظاہر ہے کہ بچپن میں لیکن یہ ہے کہ وہاں پر جو ماحول تھا وہ بہت ہی امدہ ماحول تھا دین ہے شریعت ہے فق ہے تاریخ ہے اکثر کہیں کوئیس کمپیٹیشن ہو رہا ہے کہیں دینیات کا امتحان ہو رہا ہے کہیں درس ہو رہا ہے کہیں مجلس ہو رہی ہے اللہمہ رشید ترابی علی اللہ وقامہوں کی مارکت اللہ رمجالیس وہیں پر ہوا کرتی تھی وہ تو میری پیدائیس سے بھی پہلے کی باتیں ہیں بعد میں مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب اللہمہ طالب جوہری صاحب یہ سارے بزرگان وہاں پر ریگولر خطاب کیا کرتے تھے ایک فضا بنیوی تھی مولانا صادق حسن صاحب ان کے فقہ کے اور اخلاقیات کے صیرت رسول کے بہت سے دروز جو اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر ہے الحمدللہ اس پر مجھے بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا اچھا اب ہوا کیا وہاں بچپن کے اندر ہوتا یہ تھا خاص طور پر ماہ رمضان میں امتحان ہو رہے ہیں کس چیز کے بھئی دینیات کے امتحان ہو رہے ہیں اب بچے ٹینیجرز ہمارے جیسے اس میں شریک ہوتے تھے لالج بھی ہوتی تھی کہ کچھ انام ملے گا وہ تو بربردگار عالم نے نظام رکھا ہے مبشروں و نظیرہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا یہ تو ہے خوشخبری کا مطلب یہ یہ کہ خدا کی بات مانو کے تو یہ انام ملے گا تو یہ بڑا ایک پوزیٹیو انسنٹیف ہوا کرتا تھا بہت توجہ کیجئے گا نوجوان دوست خاص طور پر ہوتا یہ تھا کہ وہ امتیان اس کا ایک سلیبس تھا وہ ایناؤنس کر دیتے تھے وہ ایناؤنسمنٹ جو ہوتی تھی اس سلیبس میں عام طور پر کیا ہوتا توضیل مسائل اس کے چند اسباق منتخب مثلا پانی کے مسائل نماز کے مسائل وضو کے کچھ اور پھر ساتھ ساتھ سیرت معصومین کا کوئی حصہ اللہمہ نجم الحسن کراروی آلاللہ مقامہ ان کے ایک کتاب تھی چودہ ستارے اچھی کتاب سیرت معصومین پر اس کے کچھ اسباق وہ گروپس بنا دیتے تھے جونئر میڈل سینئر اور اس کے حساب سے اناؤنس کر دیتے تھے اور اس کے بعد امتیان ہوا کرتا تھا مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے یہ امتیان کا فلسفہ مجھنا چیز کو وہاں پر سمجھ میں آیا امتیان ہو رہا تھا اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہال میں آنسر شیٹ ہمارے سامنے کوشن پیپر ہمارے سامنے اور اب ہم لوگ لکھ رہے ہیں وہاں پر منتظمین میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حاجی حسن علی گھانا والا یہ خوجوں میں انطور پر اس طرح کے نام ہوتے ہیں گھانا والا حاجی حسن علی بزرگ وہ بیٹھے بیٹھے یعنی آپ یوں سمجھیں کہ انویجلیشن وہ کر رہے تھے ہم لوگ کتاب امتیان دے رہے ہیں ایک کام یہ ہوا اچانک کہ حاجی صاحب نے خادم سے یہ کہا کہ جاؤ ان بچوں کے لیے گجراتی میں کہا میں گجراتی میں کہوں گا تو آپ لوگ ہسیں گے تو انہوں نے کہا کہ ان بچوں کے لیے دودھ لے آؤ اچھا یہ تو وہاں پر ایک کامن ٹرین تھا کہ وہ بچوں کو ایون نیوٹریشنل پوائنٹ آف یو سے بھی کہ ان کو ہو سکتا ہے بچے گھر میں کہاں دودھ افورڈ کر سکتے ہوں گے تو ان کو دودھ لان کر پلاؤ تو انہوں نے سب کو کپ میں دو سو تین سو سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو دودھ لان کر سرب کر دیا کچھ دیر گزری تو حاجی صاحب نے پتہ نہیں کیا ریالائز کیا اور کہنے لگے کہ کام کرو ان بچوں کے لیے کیک لے کر آؤ کیک بھی آ گیا پہلے دودھ آیا پھر کیک آ گیا اچھا اب ہم لوگ امتحان بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دودھ کی چسکیاں بھی لے رہے ہیں کیک بھی کھا رہے ہیں کچھ دیر گزری تو دودھ بھی ختم ہو گیا کیک بھی ختم ہو گیا اور پھر امتحان باب بھی پورا ہو گیا ہم نے آنسر شیٹس حوالے کر دی بعد میں میں سوچتا رہا کہ حاجی صاحب اتنے اچھے ہیں گلاس بھر کے دودھ بھی پلا رہے ہیں کیک بھی کھلا رہے ہیں تو یہ امتحان لینے کی ضرورت کیا ہے بغیر امتحان کبھی تو دودھ پلایا جا سکتا ہے کیک کھلایا جا سکتا ہے تو آپ مجھے بتائیے میں نے یہ سوال تو ان سے نہیں کیا لیکن اگر میں پوچھتا تو وہ کیا جواب دیتے وہ مجھے جواب یہ دیتے کہ بیٹا تمہیں یہاں پر کیک کھلانے کے لئے نہیں بلائے تھا دودھ پلانے کے لئے نہیں بلائے تھا بلائے امتحان ہی کے لئے تھا اس امتحان کی تلخی کو کم کرنے کے لئے دودھ بھی رکھ دیا گیا اور کیک بھی رکھ دیا گیا اندھا تھا کیا آپ نے کا جس طریقے سے حاجی صاحب نے امتحانی کمرے کے اندر امتحان کی تلخی کو کم کرنے کے لئے دودھ رکھ دیا اور کیک رکھ دیا اسی طرح سے پروردگار عالم نے اس دنیا کے امتحان کو کم کرنے کے لئے ان کی تلخی کو ختم کرنے کے لئے پروردگار نے بہت سی لذتیں رکھ دی ہیں یہ لذتیں مقصود میں ذات نہیں ہیں ان لذتوں کے لئے پروردگار نے دنیا میں نہیں رکھا اگر گوشت کھانے میں لذت نہ بھی ہوتی تو بھی آپ دوا کی طرح کھانے پر مجبور ہوتے یہ پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے گوشت کے اندر کچھ لذت بھی رکھ دی ہے پروردگار کا احسان ہے کہ اس دنیا کے اندر بہت سی لذتیں اس نے رکھ دی ہیں مگر ان لذتوں کے لئے پیدا نہیں کیا امتحان کے لئے پیدا کیا ہے یہ اس کا لطف ہے کہ تلخی کچھ کم ہو جائے اس کے لئے اس نے لذتیں رکھ دی ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خدا بند مطال سے کیا مانگ رہے ہیں جو میں حادی صاحب سے مانگنے والا تھا کہ امتحان ختم کر دیجئے بس دودھ رکھئے اور کیک رکھئے وہ دودھ اور کیک مقصود بزاد نہیں ہے امتحان مقصود بزاد ہے اسی طرح سے دنیا کے اندر امتحان مقصود بزاد ہے ہم لذتوں کے طلبگار ہو رہے ہیں پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندوں تھوڑا انتظار تو کرو اس دنیا سے وہاں پہنچو گے نفس مطمئنہ حاصل کر کے یہاں پر کامیاب ہو جاؤ اور وہاں پہنچو پھر دیکھو کہ تمہارا کس طرح سے استقبال کیا جاتا ہے اب اگر کوئی میرا دوست مجھے یہ کہہ کہ چلیئے امتحان بھی لے لیا تو انام بھی یہیں پڑ دے دے اس کے لئے یہ کریڈٹ کیوں ہیں یہ ادھار والا معاملہ کیوں ہیں برادرانے عزیز امتحان تو اپنے اندر انتظار کو پوشیدہ رکھتا ہے بہت دو جو کہے جائے گا اگر انتظار نہ ہو تو امتحان کا کوئی مطلب ہی نہیں یہ تو انسان کی نفسیات ہے کانال انسانو اچولا انسان جدباز ہے خود پروردگار نے کہا ہے قرآن کے اندر لیکن مجھے انصاف سے بتائیے یہاں آپ نے کوئی نیکی کیا اور وہیں پر کوئی انعام نازل ہو جائے تو پھر اس کے بعد امتحان امتحان رہے گا پھر امتحان امتحان تو نہ ہوا یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہ انسانی نفسیات ہیں سنیے انور مسعود صاحب جنہیں کے اشار بہت مشہور ہیں ان کا ایک قطع یوٹیوب پر میں نے سورا مجھے بہت پسند آئے اور اس فلوسفی کو ایکسپلین کرنے کے لیے بہت محصر ہیں انسان کی طبیعت انسان کا مزاج کیا وہ کہنے لگے اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب جتنا بھی سواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے انسان کی نفسیات تو یہی ہے کہ مالک جو کیا ہے بس فوراں فوراں ملے فوراں فوراں ملے فوراں فوراں ملے اجھا آپ پہ مجھے باہ بتائیے آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور گئے اپنے بستر کے پاس تکیہ اٹھایا وہاں پر سو ڈالر کا نوٹ پڑا ہوا تھا تو پھر مجھے بتائیے کہ کوئی فجر کی نماز خضا کرے گا پھر امتحان کیا رہا ہے امتحان کے ساتھ تو کریڈٹ چھڑا ہوا ہے یعنی میں ارض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ فرض کیے کہ ایک انسان ہے وہ ماہ رمضان کا روزہ رکھے اور جیسے ہی افتار کا وقت ہو تو جنہوں نے روزہ رکھا ہو ان کے لئے آسمان سے ایک دسترخان نازل ہونا شروع ہو جائے جس کے اوپر ایک گوفے سجا ہوا ہے سٹارٹر بھی ہے اپیٹائزر بھی ہے اور پھر مین میل بھی ہے سب کچھ موجود ہے پھر اس کے بعد مجھے بتائیے کہ کوئی ہے جو روزہ خضا کرے گا پھر تو آپ اسلام چھوڑیے جتنے ہندو ہیں وہ بھی روزہ رکھیں جتنے غیر مسلم ہیں وہ بھی روزہ رکھیں پھر تو امتحان کہا رہا ہے امتحان کے ساتھ کریڈٹ کا کونسپ بلکل جڑا ہوا ہے اور اب ذرا سنیے پروردگار عالم نے اس کو کس طرح سے ایڈریس کیا ہے سورہ یونس قرآن مجید کا دسوان سورہ ہے نوہ سورہ توبہ دسوان یونس اس کے فوراں بعد سورہ اود سورہ اود سے پہلے سورہ توبہ یا سورہ براد کے بعد سورہ یونس میں پروردگار فرماتا ہے لو یعجل اللہ لناس شرع استجا لہم بالخیر ایک بات تو بتاؤں جس طرح سے تمہیں سواب کی بہت جلدی ہے اگر عذاب بھی اتنی ہی جلدی آنے لگے تو کوئی بچے گا کوئی بچے گا پروردگار فرماتا ہے کہ کیا لو یعجل اللہ لناسے اگر انسان کے لئے خدا اتنی ہی جلدی اشر شر کے لئے بھی اتنی ہی جلدی خدا مچانے لگے عذاب جلدی آ جائے یہاں کسی نے برا کام کیا اور وہاں پروردگار کی طرف سے عذاب کا کوڑا آ گیا تو مجھے بتاؤ اللہ خود ہے پھر تو سارے کی سارے جدنے بھی ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے یعنی معصوم کے علاوہ کون بچے گا معصومین کا معاملہ تو اللہ کے ورنہ کون بچے گا جتنے گنے گار ہیں وہ گناہ کریں اور فوراں خدا کی گرف میں آ جائیں لیکن اب پروردگار ہے عالم کا انتظام سمجھ میں آیا نظام پروردگار یہ ہے جس طرح سے تین گھنٹے کا پرچہ ہوتا ہے امتحان اس امتحان کے دوران اس طالب علم کو اختیار ہوتا ہے وہ جو لکھنا چاہے لکھیں اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ امتحان یہاں سے ہوگا آؤٹ آف کورس نہیں ہوگا یہ امتحان ہوگا مگر اب تین گھنٹے تک وہ جو لکھنا چاہے لکھیں اچھا لکھے برا لکھے لیکن اگر اچھا لکھے گا تو نمبر بعد میں دیے جائیں گے برا لکھے گا تو سزا بعد میں دی جائے گے دوران امتحان اسے اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ اگر غلط لکھ دیا ہے تو کٹ کر اسے درست کر لے آپ نے غور فرمایا جس طرح سے دوران امتحان طالب علم کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ غلط لکھ بھی دیا ہے تو کٹ کر اس کو درست کر لے اسی طرح سے دنیا میں پروردگار کا انتظام یہ ہے کہ بندوں کو اختیار دیا جاتا ہے کچھ غلط ہو جائے تو توبہ کی ڈیٹرجن سے اپنے آپ کو دھولو اور صاف کر دیں تمہیں اس بات کا اختیار ہے اور یقین جانئے کہ اگر یہ نظام نہ ہوتا تو غور کو غور بننے کا موقع نہ ملتا وانا تو جیسے ہی غور نے راستہ روکا ویسے ہی اس کے اوپر عذاب نازل ہو جانا چاہیے تھا پروردگار کا یہ نظام نہیں ہے انتظامِ قدرت کو سمجھئے پروردگارِ عالم کے ڈیزائن کو سمجھئے کہ پروردگار کا ڈیزائن یہ ہے یعنی اس میں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم ہاؤ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نظام ہے کیا نظام جو پروردگار نے بنائے وہ یہ ہے دنیا میں بھیجا ہے عیش کے لیے نہیں دنیا میں بھیجا ہے امتحان کے لیے ایک بات دنیا میں امتحان کی تلخی کو کم کرنے کے لیے اس نے بیچ میں درمیان میں لذتیں رکھی ہیں وہ مقصود بھی ذات نہیں ہے وہ امتحان کی تلخی کو کم کرنے کے لیے پروردگارِ عالم اگر فوراً انعام دینا شروع کر دے یہ امتحان کی فلوسفی ہی کے خلاف ہے لہٰذا انتظار کرنا پڑے گا یہ ضرور ہے کہ جس نے امتحان اچھا دیا ہے اس کے نفس کو سکون حاصل ہوگا اور وہ نفس نفس متمہنہ کی منزل پر فائز ہوتا چلا جائے گا بے شک وہ کہ جس نے امتحان اچھا دیا ہے اس کے نفس میں استراب ہوگا وہ موت کی تمنہ نہیں کرے گا اسے اس بات کی تمنہ نہیں ہوگی کہ وہ وقت آئے کہ جب میرے سامنے میرا ریزرٹ ایناؤنس کی ہے وہ علی کی طرح فستو بیرقبل کہنے کی جرد اور حوصلہ نہیں رہتا جو علی کا ماننے والا ہے اس میں یہ صحبت نظر آنی چاہیے وہ اپنے اندر ایک سیٹسفیکشن دیولپ تو کرے آپ نے غور فرمایا اور پھر آخری بات کہ اگر یہ فوراں فوراں والا معاملہ انعام کے ساتھ ساتھ عذاب کے لئے بھی ہوتا تو کون پشتا دنیا کے اندر امتحان کے فلسفے میں یہ دونوں چیزیں بلکل جھوڑی ہوئی ہیں سیٹسفیکشن ملے گا یہاں پر برکتیں ملیں گی یہاں پر کہیں کہیں کچھ نتائج بھی حاصل ہو جائیں گے مگر جو اصل نتیجہ ہے وہ وہیں پر ظاہر ہوگا تاکہ پتہ چل جائے کہ کون حر کی طرح سے اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور کون عمد ساتھ کی طرح سے ناکام اور نامراد ہونا چاہتا ہے برادرہ نے عزیز ذرا غور فرمائی یہ عجیب ہے جناب حر کی وہ شخصیت عجیب ہے حر کا مطلب ہے آزاد فری آزاد یہ جناب سیدہ کے ایام ہیں ایام فاطمیہ مجھے ایک اپنے مہربان بزرگ یاد آئے پروفیسر اتاشا نخبی صاحب دیرہ غالی خان کے وہ ایک حملہ کہا کرتے تھے کہ حر کو جناب سیدہ کا احترام بچا گیا کیونکہ دل میں جناب سیدہ کا احترام تھا یہ اس وقت ظاہر ہوا تھا نا کہ جب حر نے لجغا میں فرض پر ہاتھ ڈالا تھا اور امام مظلوم نے چلال کے عالم میں کہتا ہے اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے یہ کس کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈالا تھا جس پر حر نے آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑ لیے تھے اور کہا تھا کہ مولا اگر کوئی اور یہ جملہ کہتا ہے تو شاید میں اسی درہاں سے جواب دیتا لیکن آپ کی ماں وہ ہے جس کا نام میں بغر وضو کے لیوی نہیں سنگیتا عجیب احترام ہے گناہگار ہونے کے باوتور تلیو جناب خاتون جنت کا احترام ہو شاہ صاحب کیار کرتے تھے محفرت کرے اللہ ان کے درجات بلند کرے انتقال ہو گیا وہ کہا کرتے تھے کہ یہ حر کو جناب سیدہ کا احترام بچا گیا اور پھر اس کے بعد وہ آ گیا آشور کی رات آ گئی آشور کا دن آ گیا حر ریکال کر رہا ہے کہ جب میں پیاسا تھا تو حسین مظلوم نے میرے ساتھ کیا سلو کیا تھا میرے پورے لشکر کو پانے پلایا میرے روکنے کی وجہ سے آگے کیفیت آگئی کہ تین دن سے حسین کے بچوں پر پانے پایا سکینہ کی صدای اللہ عطش بلند ہو رہی ہے اور کا ضمیر بیدار ہے تازیانے لگا رہا ہے کچھوکے لگا رہا ہے وہ اندر ہی اندر مسترح ہو رہا ہے اور آشور کے دن جب وہ آیا ہے امام مظلوم کے پاس تو کس کیفیت میں آیا ہے ہاتھ بندے ہوئے ہیں امام مظلوم کے قریب آتا ہے سلام کرتا ہے اور جیسے سلام کرتا ہے امام مظلوم جواب سلام دیتے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ مولا میں وہی گنے گار ہوں کہ جس نے راستہ روکا مولا میں بہت بڑا گنے گار ہوں کیا اس بندے کی خطا کی معافی کا کوئی امکان ہے وہ حسین جو رحمت للعالمین کے فردان ہے ایک جملہ کہتے ہیں بہت عجیب ہے امام مظلوم کہتے ہیں کہہ اور میں نے بھی معاف کیا میرے خدا نے بھی معاف کیا عزیزوں عجیب ہے یہ جملہ یعنی وہ آپ کے ہاتھ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جملے کے اوپر رکھ کر بہت عرصے تک غور کرتا رہا کہ یہ جملہ کہنے کے لئے کتنی حمد چاہیے حسین کے سوا کوئی کہہ سکتا اپنے بارے میں تو کہنا پھر بھی ممکن ہے کہ میں نے تجھے معاف کیا مگر یہ وہ خدا کا نمائندہ ہے جو پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہے ہور میں نے بھی معاف کیا میرے خدا نے بھی معاف کیا میں خدا کی بارگاہ میں بھی معافی کی زمانت لیتا ہوں میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا اے ہور تو ویسا ہی ثابت ہوا کہ جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا ہور یعنی آزاد آج تو یزید کی غلامی سے آزاد ہوا آج تو ابن زیاد کی غلامی سے آزاد ہوا آج تو عمر ساتھ کی غلامی سے آزاد ہوا اے ہور مجھے بہت خوشی ہے کہ تُو اپنا بن کر آیا ہے مگر ہور فرزند زہرہ تُج سے شرمند ہے کس بات کی شرمند ہے فرزند زہرہ تُج سے شرمند ہے جب تُو دشمن بن کر آیا تھا تو تیر پورے لشکر کو سہرام کیا آج جب تُو اپنا بن کر آیا ہے تو زہرہ کلال اتنا غریب ہے کہ تُجھے ایک جامعہ آپ پیش نہیں کرتے اے ہور زہرہ کلال تُج سے بہت شرمند ہے اور نے پھر ہاتھ جڑ لی اور کہنے لگے کہ مولا میں اپنے گناہ کو سمجھتا ہوں مولا میں جانتا ہوں کہ شرمندہ تو مجھے ہونا چاہیے بس مولا ایک خواہش ہے کہ اب کفارے کے طور پر چاہتا ہیے ہوں کہ سب سے پہلے اپنے جوان بیٹے کو خاک و خون غلطہ دے علماء صاحب نے سنا ہوگا بہت مشہور یہ روایت ہے میں اس کی صندوق پر بحث نہیں کرتا مگر جناب اہور سے منصوب یہ جملہ ہے کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے جوان کو خاک و خون غلطہ دے امام مظلوم نے کہا ہر کوئی اور موقع ہوتا تو شاید ضرور ہوتا مگر آج تو سبی کو جانا ہے کسی کو پہلے کسی کو بعد میں جاؤ میں نے اجازت دی اور جب ہر کا بیٹا میدان میں گیا ہے اور جب وہ گھوڑے سے گرنے لگا ہے تو اس نے اپنے باپ کو پکارا بابا میری مدد کو آئیے ہر بیتاب ہو گئے میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے روک دیا اور کہاں جا رہے ہو کہا مولا میرا جوان مجھے پکار رہا ہے وہ مدد کے لیے بریاد کر رہا ہے امام حسین روک کر کہتے ہیں ہر دو باتیں یاد رکھنا ایک تو تم میرے مہمان ہو مجھے جانا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ بوڑا باپ جوان کے لاشے پر جا رہا ہو ارے میں خود تیرے جوان کو لے کر آنگا اے مولا حسین یہ آپ کا ذرف ہے کہ آپ یہ جملہ کہیں کہ بوڑا باپ کبھی جوان کے لاشے پر نہیں جاتا مگر مولا کچھ دیر کے بعد جب آپ کا جوان آپ کو صدا دے رہا ہوگا یا بتا علیکم انی سلام اے بابا میرا سلام قبول کیجئے اس وقت کوئی آپ کو یہ کہنے والا نظر نہیں آئے گا اے حسین تم بوڑے باپ ہو یہ جوان بیٹے کا لاشا ہے بوڑا باپ جوان کے لاشے پر نہیں جاتا اے مولا آپ ہی کو اپنے جوان کا لاشا اٹھانا ہوگا اسے لے کر آنا ہوگا بار اللہ اس قلیل توسل کو قبول فرما اے مالک جن مرموں کے حسال سواب کے لئے یہ مجلس منقب کی گئی اس کا سواب نے حسال فرما پس ماندگان کو سبر جمیلتہ فرما مرموں کی نیکیوں کو بطری کے احسن کو قبول فرما مرموں کی کوتائیاں اگر ہوں تو انہیں معاف فرما اے مالک جواز کا محمد وعال محمد کا مرموں کے لئے پس ماندگان کو امور خیر بجالاتے رہنے کی توفیق اطا فرما اے مالک دنیا کے اندھیانات میں ثابت قدم رہنے کی توفیق اطا فرما اے مالک نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کی توفیق اطا فرما اے مالک بیماروں کو شفاہ اطا فرما بحق محمد وعال محمد بے روزگاروں کو رزقی حلال اطا فرما و اتنے عزیز پاکستان کو استحقام اطا فرما زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیر برما ہم ان کے آوان و انسان میں شمار برما سورہ فاتحہ کے اعتماد سید خسول عزید نقوی والسید علی عزید نقوی و تمام رواہ مومن مومنات سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک کی جومت دینی جاکا نعبدو و جاکا نستائی اندنا صراط المستقیم صراط الرزین نمتالیہ ورل ممروب علیہم والاواللین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ واحد اللہ السلام لم يلد ولم يولد لم يکل لہو کو هو ناحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ واحد اللہ السلام لم يلد ولم يولد بلن کل لہو کو هو ناحد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر للمومنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ حیائے منہ والاموات تعب بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب التعبات انکا لا کلک شاید قدیم برحمتک یا ارحم الراحمین اللہ رحیم جہانا پانا جو زیادہ فاتحہ دینے تشریف رکھیں بھر آپ مومن تشریف رکھیں مومن تشریف رکھیں تاکہ نظرور فاتحہ ہو جائے